ہمارے آخرے میمان حرشوردن ترپاٹھی اب تک کچھ نہیں بولے ہیں حرشوردن آپ نے جو ابھی تک چرچہ ہوئی اور اس کے پہلے جو سوال آپ کے مند میں تھے میں چاہتا ہوں کہ آپ سمرائز کریں اور بتائیں کہ کیا سچمچ ان ویرودہ باسوں کے بیچ کوئی ایک سوتر نکلتا ہے جس سے ہمیں آگے کا راستہ دکھے گا کوئی امید جگے گی دیکھیں آلو جی میں تھوڑا سا پوری بحث کو تھوڑا سا دوسرے سندر میں لے جاؤں گا حالانکہ وہ جڑے اسی سے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک سمیں آ گیا ہے ابھی جب میرٹ کا ایک لڑکا سندیب شرما پکڑا گیا اور وہ آدل بن گیا جا کر اور آتنکوادی بن گیا تو اس کے بعد وہاں پریس کانفرنس ہوئی اور سوشل میڈیا بھر گیا ایک طرف یہ کہنے کہ ہندو آتنکوادی کیسے ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ ہندو بھی آتنکوادی ہو گیا تو دونوں طرف سے وہ خبریں آئیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس چنتہ کو اور یہ چنتہ لارجر پرسپیکٹیو میں اس لیے دیکھنی چاہیے کہ جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہندو میجورٹی ہے اور وہ کتنے پرسنٹ کی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ کوئی نکلا یا نہیں نکلا لیکن اوورال وہ کسی کی بھی ابھیویقت کی سوطنترتہ پوری سہشنطہ کے ساتھ اور جو کہا جاتا ہے کہ اگر بحث کا سمبان کرنا ہے تو وہ سمبان کرنا سب سے اوپر ہے لیکن جب اس طرح سے سڑک پر کوئی بھی گورکشا کے نام پر لوگوں کو پیٹ دے رہا ہے اس کو مار دے رہا ہے مسجد سے باہر نکال کر کچھ لوگ جھاپڑ مار دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرف جاتا ہے جیسے لمبے سمیتک اسلام نے یہ مانا ہی نہیں مسلمان نے یہ مانا ہی نہیں کہ اسلامی کا آتنکواد بھی کچھ ہو سکتا ہے اور سیریا اور ایراک بنتا چلا گیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندو آتنکواد جیسا کچھ ہے لیکن جو یہ گھٹنائیں ہیں وہ چنتہ کس قدر کرتی ہیں کہ خود پردھان منتری کو سابرپتی آشرا میں اور اس کے پہلے جا کے کہنا پڑتا ہے تو جو آپ نے کہا کہ سوتر دکھتا ہے کیا تو سوتر مجھے یہی دکھتا ہے کہ یہ چنتہ پردھان منتری کو بھی ڈر آ رہی ہے یہ چنتہ شاید جو بھی ہندو تکے پیروکار ہوں گے ان کو بھی ڈر آ رہی ہے اور ہندو تک پر اگر بحث ہو رہی ہے جب ڈاکومنٹری میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو تو اسے ہونے کی اجازت دینی ہی ہوگی اور گورکشا کے نام پر جو بھی لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو کچھ بڑا پنشمنٹ مطلب وہ اگزیمٹلی ہونا چاہیے